اسلام علیکم معزز ناظرین اکرام میرا نام ہے سحیل مقبول اور آپ دیکھ رہے ہیں سحیل مقبول وائس چینل ناظرین اس دنیا میں لوگ ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے ایسے ایسے کارنامے کر گزرتی ہیں کہ دیکھنے والا انسان حیران رہ جائے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے ہی عجیب و غریب لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اس لیے ویڈیو کو انڈ تک لازمی دیکھئے گا اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور سا دیئے گے بیل بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک ضرور پہنچے نمبر ون جول میگلر ناظرین جرمنی کے رہنے والے پچی سال کے جول میگلر نے اپنے چہرے پر سب سے زیادہ ہول بنوا کر گنیز بک آہ ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام درج کروا لیا ہے اس شخص کے چہرے پر ٹوٹل گیارہ ہول بنے ہیں گال ہونٹ اور ناکس میت اس کے پورے چہرے پر سراخ موجود ہیں اس کے گالوں کے دونوں طرف بنے ہولز کا سائز چونتیس میلی میٹر ہے ان ہولز سے یہ شخص لولی پو بھی چوس سکتا ہے یہ اپنی زبان کو دو حصوں میں کٹوا چکا ہے ان ہولز کے ذریعے یہ شخص اپنی زبان کو باہر بھی نکال سکتا ہے اپنے چہرے کا ستیاناس کروا کر بھی اس کا کہنا ہے کہ اسے کھانے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی لیکن پانی یا کوئی ڈرنک پیتے وقت اسے ضرور احتیاس سے کام لینا پڑتا ہے جب کبھی کھانا کھاتے وقت ہمارے دانتوں سے ہماری زبان کٹ جاتی ہے تو پھر کچھ دیر کے لیے ہمارے لیے کھانا کھانا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اس دنیا میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس نے ایک یا دو بار نہیں بلکہ پورے بیس بار اپنی زبان میں پیرسنگ کروائے ہیں زبان میں سب سے زیادہ پیرسنگ کے ساتھ ہی اس امریکن آدمی کا نام گریز بک آہ ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج ہو چکا ہے زبان میں اتنے سارے پیرسنگ کے ساتھ یہ آدمی کھانا کیسے کھاتا ہوگا اور اس نے آخر کیا سوچ کر اپنی زبان میں اتنے سارے سراخ کروائے ہوں گے یہ بات ہماری سوچ سے تو باہر ہے نمبر تری ناظرین اب بات کرتی ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے اپنی زبان کو دو حصوں میں کٹوا کر اس میں زپ لگوالی ہے ناظرین اس دنیا میں ایسے لوگ بھی مجود ہیں جہاں پاگلپن کی حدود ختم ہوتی ہے وہاں سے کچھ ایسے ہی لوگ سوچنا شروع کر دیتی ہیں اس شخص نے اپنی زبان کو کٹوا کر اسے دو حصوں میں بانٹ لیا ہے اور پھر دونوں زبانوں کے بیچ زپ لگوالی ہے اب یہ زپ کام کرتی بھی ہے یا نہیں اس کے بارے میں ہم تو نہیں جانتے نمبر فور اسٹیر وے آرم ناظرین پہلی بار جب آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ آپ کو ایک خوبصورت سیڈی لگے گی دوسری یا تیسری بار دیکھنے پر بھی آپ کو یہ ایک سیڈی ہی لگے گی لیکن حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ یہ اصل میں سیڈی نہیں ہے بلکہ بازو پر بنا ایک 3D ٹیٹو ہے اس ٹیٹو کو اتنی باریکی سے بنایا گیا ہے کہ اس کی تصویر دیکھنے والے کو شاید ہی یقین ہوگا کہ یہ ایک ٹیٹو ہی ہے اس طرح کے ٹیٹو کو صرف گنے چنے آرٹسٹ ہی بنا سکتے ہیں اس ٹیٹو کو بنانے والے آرٹسٹ کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے ناظرین جب لوگ سپائیڈر مین کے فین ہوں گے تب وہ اس طرح کے ٹیٹو بنواتے ہیں لیکن جب لوگ ہپو اپوٹیمس کے فین بن جاتے ہیں تو تب کچھ اس طرح کے ٹیٹو بنواتے ہیں جیسا کہ لوگوں نے بنوایا ہے خطرناک لوگ پانے کے لیے لوگ ایسے ایسے ٹیٹو بنواتے ہیں جسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کا مو ہپوپوٹیمس جتنا بڑا ہو چکا ہے اصل میں یہ ٹیٹو نہیں بلکہ باڈی پینٹ ہے جسے لوگ خاص موقعوں پر بنوانا پسند کرتے ہیں ویسے اس طرح کے خطرناک چہرے کو دیکھتے ہی بچے تو ڈر کے مارے کہیں چھپ جائیں گے ناظرین جرمنی کے رہنے والے رولز بک ہولز ان کے پوری دنیا میں اپنی باڈی میں سب سے زیادہ پیرسنگ کروانے والے انسان ہیں ان کے پورے جسم پر 453 پیرسنگ ہیں اسی کے ساتھ ان کا نام گنیز بک اور ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج ہو چکا ہے 453 میں سے 150 پیرسنگ ان کے چہرے پر ہیں جبکہ 278 پیرسنگ ان کے پرائیویٹ پارٹس پر ہیں اس کے علاوہ انہوں نے اپنے پورے جسم پر ٹیٹو بنوا رکھی ہیں ساتھ ہی انہوں نے اپنے ماتھے پر دو سنگ پلانٹ کروائے ہیں پرائیویٹ پارٹ پر 278 پیرسنگ کے باوجود ان کا کہنا ہے کہ انہیں بیڈ روم لائف میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہاں انہیں اپنے لک کی وجہ سے دبائی جانے کی بہت پرابلم ہوئی تھی خطرناک لک کی وجہ سے انہیں ائرپورٹ سے واپس لوٹا دیا گیا تھا موسیقی